اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سکرپٹ اکیڈمی کے طرف سے میں آپ کا منٹور عبداللہ حد اور آپ دیکھ رہے ہیں سکرپٹ اکیڈمی یوٹیوب چینل سو فرنز آج اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اے پی کے آج اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا کہ اے پی کے کیا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی ٹائپس ہیں کتنی ٹائپس ہیں اور کون کونسی ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سو فرنز لیٹس گٹ سٹارٹڈ سو فرنز اے پی کی جو پروپر ڈیفینیشن پر جانے سے پہلے میں آپ کے ایک ایک اگزمپل دوں گا جس سے آپ کو نیکسٹ جو بھی باتیں بتاؤں گا اے پی کے کریٹڈ اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی اے پی کی کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے سو ایگزمپل یہ ہے کہ آپ کوئی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں چاہے وہ ڈیکسٹاپ کے کسی سوفٹر پر یا موبائل کے کسی اپلیکیشن پر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کی ساری ٹرانزیکشن لگا لیا اینیمیشن لگا لیا ٹیکس لگا لیا بلکو سسٹم اوکے کر دیا لیکن آپ وہ والی فائل کسی کو سینڈ نہیں کر سکتے اگر سینڈ بھی کریں گے تو وہ اوپن نہیں ہو پائے گی کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان ساری ٹرانزیکشن اینیمیشن جو بھی ہم نے ایڈیٹنگ میں کیا ہوتا ہے ج فارکنگ کیا ہوتی ہے وہ ہم سب کو ایک بسũ dean ریڈ کر دیتے ہیں جس سے کہتے ہیں .emps defined اس میں کیا ہوتاتے ہیں جو سارا ایڈیٹنگ فرات شو ہو جاتے ہیں مطلب کہ ہم نے سارے ض работ جو ہم نے ایڈیٹنگ کی ہی ہے سب کو ایک بس پیکجھ سنبڑکے کر دیا اس وجہ تر بس بلک کر دیا بھی کوڈ کیا چاہے انڈرویڈ میں یا فلٹر میں کسی پلیٹ فرم پر ہم نے کوٹنگ کے تھو ہم نے ایک ایپ بنا لیا اب وہ ایپ والی جو فائل ہے وہ ہم کسی کو سینڈ تو نہیں کر سکتے نہ ہی وہ انسٹال ہوگی تو ہم کیا کریں گے ان جتنی بھی کوڈنگ ہوگی اور سب کو ایک پیکج میں کنورٹ کر دیں گے اس کو جرنیٹ کر دیں گے بیلڈ کر دیں گے ڈیویلپ کر لیں گے جو مرضی آپ کہہ سکتے ہیں کر کے جو ہے وہ ہم اس کو اس جو پیکج میں ڈیویلپ کریں گے اس پیکج کا نام ہوگا اے پی کے آپ نے اکثر گوگل کروں پر آپ کو کبھی سرچ کرتے کوئی بھی ایپ کے لیٹے تو آگے آپ کو سجیشن لازمی دیتا ہے اے پی کے یا آپ ویڈیو کی آپ کو دسکریپشن دیکھیں وہاں ڈوٹ ایپی فور ہوتا ہے تو ایپ کی دسکریپشن دیکھیں گے تو وہاں ڈوٹ اے پی کے لکھا ہوگا یہ اے پی کے فائل ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم اس اے پی کے فائل کو ہم کسی بھی انڈرویڈ سسٹم پر جو جو آپریٹنگ سسٹم اس پر رن کریں گے تو جتنی بھی ہم نے کوڈنگ کے تھوڑ جو بھی ویڈیوٹس لگائے ہوں گے ٹرانزیشن لگائے ہوں گے انیمیشن لگائے وہ ہماری شو ہو جائے گی اس سے جو سمرائز میں یہ کروں کہ جتنی بھی ہماری کوڈنگ ہے ان کو ایک پیکج میں بیلڈ کرنا تاکہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کی انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم پر شو ہو جائے یوزر کو تو وہ جو ہم فائل جو ہم ڈیویلپ کریں گے اس فائل کا نام ہوگا اے پی کی سو فرنس یہ تھی اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل سو آگے جو اس کا اے پی کے ابیویشن ہے اس کا ہم کہیں گے اے پی کے سٹینڈ بھائی آپری اپلکیشن پیکج انسٹالیشن ہیں دیکھ اینڈ پہ انسٹالیشن ہے ہم نے ایسا پیکج بنانا جو اپلکیشن کو انسٹال کر سکے ہمارے انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم پہ سو اس کے بعد آگے ایک اور میں نے یہاں ایک جو ہے وہ ٹیکس لکھا ہوا ہے پارگراغ جس میں میں نے لکھا ویانویہر کریٹنگ ان ایب وی نوہوڈ ایویہر کریٹنگ این ایب بٹ ایکچلی ہم فلٹر پر انڈرویڈ سسٹم پر کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم بسکلی ہمیں ذہن میں ہم اب بنا رہے ہیں لیکن ایکشلی میں ہم کیا بنا رہے ہوتے ہیں ایک فائل بنا رہے ہوتے ہیں جس فائل کا نام ہے اے پی کے ہم بیشہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں جتنے مرضی ہم نے ٹرانزیکشن لگا ہے امجیز لگا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کی بہت جو ہے وہ بمبو سا سسٹم بنا بسکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک فائل ڈیویلپ کر رہے تھے جس کا نام ہے ڈوٹ اے پی فور تو سیم ہم یہی کرتے ہیں اے پی کے یہ کنسپٹ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بسکلی ہم کیا کر رہتے ہیں ہم ایک فائل کو ڈیویلپ کر رہے تھے جس فائل کا نام ہے اے پی کے سو اس کے بعد اس کی جو پروپر جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے it is a package file format used by android operating system for distributed and installation of mobile app اب جو window کی بات کرتے ہیں جب window میں ہم کوئی software install کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم package کون سا use کرتے ہیں یا extension کون سا use کرتے ہیں وہ ہے .exe جس سے desktop میں ہمارے جو software وہ install ہو جاتا سیم جو ہمارا android جو ہے وہ بھی ایک operating system ہے android operating system کو جو ہم نے اپنی جو production سمجھانے کے لئے ہم اپنی پوری production کو ایک package میں جو ہے وہ convert کر دیں گے build کر لیں گے ڈیویلپ کر لیں گے جس سے ہمارا android operating system سمجھے گا اس کے distribute کرے گا اور ہمارے جو app ہے یا کوئی بھی game ہے وہ اس کو ہم جو ہے اپنے android operating system install کر پائیں گے سو اس کے بعد ap کے جو ہے وہ جو ہماری package ہوتا ہے وہ consistent یہ چار چیزہ پر ہوتا ہے سو پہلی جو point ہے وہ application code جو ہوتی ہے .dex file میں ہوتی ہے سو اب اس کی working کیا ہوتی ہے بیسیکلی یہ جتنے بھی ہمارے operating system ہے linux ہو گیا windows ہو گیا اس کے جو working ہے جو اس کو ڈیکس فائل ہے وہ اسے translate کر کے بتاتے ہیں جو اب بھی ہم نے coding کی ہوتی ہے انڈرائیڈ میں ہوتی ہے کوئی بھی ہم نے coding کی ہے تو application code یا جو .dx کی فائل ہوتی ہے وہ linux کے operating system اس کو translate کر کے بتاتے ہیں کہ ایکشلی میں جو user install کرنا چاہ رہا ہے اس کا بیسیکلی مقصد گیا ہے سو جو دوسرا ہمارا ہے وہ manifest file تو اس کا کام کیا ہوتا ہے اس فائل میں بیسیکلی چیزیں ہوتی ہیں permissions کی ہم جب بھی کوئی اپ جو ہے وہ run کرتے ہیں ورس اپ کی بات کرتے ہیں ورس اپ ہم run کرتے ہیں ورس اپ run کرنے کے بعد ہم سے permission ماندھا کونٹیکٹس کی ہے کہ allow کرے کیمرہ کو جب ہم call کرتے ہیں کیمرے کو جب ہم use کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں permission مانگتا ہے سو جتنی بھی permissions کی جو files ہوتی ہیں وہ manifest file میں جو ہے وہ save ہوتی ہیں اس کے بعد جو assets اور resource files یہ ان کا کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے لیکن ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری images ہوتی ہیں یا جب ہم flutter پر ہیں یا کوئی بھی android studio پر اپنی اپ بلڈ کر رہے تھے جو ہم external سے کوئی چیز اپنی android studio میں اپنی اپ میں لانا چاہ رہے ہیں اگر ہم اس کو use کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جو اپ میں تو ہم کیا کرتے ہیں وہ جو فائل ہوتے ہیں ہم اپنے assets والے فونڈل میں save کر لیتے ہیں یا upload کر لیتے ہیں پھر ہم جہاں مرضی اس پک کو use کرنا تو ہم android میں use کر لیتے ہیں اپنی coding کے دوران جو اپنے اسے جو اپنے ایک ایک ہی ہیں جتنے بھی ہم نے اس میں جو بھی سارا ایسٹ جو ایکسٹرنل ہم نے use کیا وہ کام کرتے ہیں جو ساری فائلز پڑی ہوتی ہیں وہ ایسٹ میں پڑی ہوتی ہیں اس کے بعد جو apk کے لیے میں نے ایک ایک اگزمپل ریڈ کے یہ ہلکا تھوڑ سا سا وہ touch ہے بلکت ورکنگ ایسی نہیں ہے لیکن تھوڑ سا آپ کو سبجھانے کے لیے کے اپی کے کا جو کنسیپٹر مزید آپ کو کلیر ہے فورس اول کے طور پر ہمارے پاس ہنڈرڈ فائلز ہے تو ہم نے کسی کو شیئر کرنی ہے ہنڈرڈ فائلز شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے اچھی اپروچ نہیں ہے اور کافی ٹائم ٹیکنگ ہوگا اور اگلا بندہ بھی کنفیوز ہی ہو جائے گا تو ہم کیا کہتے ہیں جو سو فائلز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایک زیپ کر دیتے ہیں زیپ کرنے کے بعد وہ ایک ہی فائل بن جاتے ہیں ایک ہی پیکج جہاں مرضی کر د ہیں تو وہ یوزر کے پاس چلا جائے گا آسانی سے اب یو سوری تو اب جو یوزر ہوگا وہ کیا کرے گا یا ہمیں فارزمپل ان فائلز کی ضرورت پڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو انزیپ کر لیتے ہیں اور انزیپ کرنے کے بعد جتنی بھی ہماری فائلز ہوتی ہیں جو بھی سو فائلز ہیں وہ دوبارہ ہمارے پاس ریٹریو ہو جاتی ہیں ہم ان کو یوزیبل کر سکتے ہیں سیم اے پی کے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اے پی کے میں ساری جو فائلز ہوتی ہیں جو میں اوپر اباب میں جو اوپر کیا جو ایک پیکج ہے اس میں جو ہے وہ زیپ ہوئی ہوئی ہوئے ہیں بیلڈ ہوئی ہوئی ہوئے ہیں جب ہم انسٹال کرتے ہیں جو جتنی بھی وہ ساری فائلیں وہ لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ اوپرینٹنگ سسٹم سمجھ جاتا ہے اور جو ہماری اپ ہے وہ سیکسیسفولی جو ہے وہ انسٹال ہو جاتے ہیں ہمارے جو موبائل یا کوئی بھی انڈرائیڈ ڈیوائیس ہے اس کے بعد جو ہے اس کی ٹائپس پر ڈسکس کرتے ہیں تو بسکلی چ اگر اس کی ٹائپ سے سائن اے پی کے انساند اے پی کے انٹھپگ ہم اٹھپک جو سائن اے پی کے انسانے پی کے یہ بہت ESP فراریاں نشکہ کچھ اوٹ اے پی کے ایسان آپ کے ہام کو مہر ہے ٹائپ سے سائن اے پی کے اور انسان اے پی کے مwoman پتہ ہونا چاہے pencils ہم نے کس ٹائپ کی اپ جو ٹائپ جو ہم نے جشنگ کرنے کے بعد ہم نے جنessions کرovanی تم ہم نے اس ویڈیو میں میں میرا اپ اک leak بے ٹو اور اس پیس میں سامی تیار ہو سکے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اسی سکرپٹ اکیڈمی کے چینل پر جو ہے آپ کو جو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ سائنڈ اپی کیسے جرنیٹ کرتے ہیں انسائنڈ اپی کیسے جرنیٹ کرتے ہیں سو یہ چیز کی چار ٹائٹس ہیں فرسٹ ہم نے ڈسکرس کرنے ہیں سائنڈ اپی کے سو اس کی بھی میں آپ کو یہ جو ٹیکس ریڈ کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ جرنل سے سمجھا دیتا ہوں کے سائنڈ اپی کی کیا ہوتی کیا ہے فرزامل آپ ویڈیوز کرتے ہیں آہ ویڈیونا منتھ ویڈا ٹو منتھ یا کوئی بھی آپ اپ انسٹال کرتے ہیں جو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ ہو یہ یاد رکھنا ہے پلے سٹور کیسے جو آپ نے اپ جو انسٹال کی ہوتی ہے اب ویڈیونا منتھ ویڈا ٹو منتھ وہ آپ سے اپ ڈیٹ مانگتے ہیں کہ آپ کی جو اپ ہے وہ آؤٹ آف وریان ہوگی آپ اس کو نیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ کریں سو اس اگزیمپل کو میں اب جو سائنڈ اپی کے ساتھ ریلیٹ کرنوں گا بیسیکلی یہ ہے جو اگزیمپل ہے وہ سائنڈ اپی کی کی ہے سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اپ ہے وہ آم بیسیکلی ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں جو گوگل پلے سٹور پر ہم نے جو اپ انسٹال کرنی ہے وہ سائنڈ اپی کے ہی ہونی ہے کیونکہ جو گوگل پلے سٹور کی پولیس ہی ہے کہ اگر آپ نے میرے پلیٹ فارم پر اپ کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا تو آپ کا یہ حق بنتا ہے یا آپ کے لیے ایک پولیسی اگر آپ نے ان کو اپ ڈیٹ لازمی کرنا تو ایسی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو فائل ہیں تو جو اپ ہے وہ اپ ڈیٹ وریان ہونی ہے مطلب تھوڑی سی اب بنائی ہے تو کچھ نیو فیوچرز نیو جو وریان ہے وہ ہم لانچ کرنا تو ہم کیا کہ وہ اپنی اپ ہوگی اس سائیڈ اے پیکے میں جو ہے وہ بڈڈ کریں گے کا جبکک بھی پلیسٹور پر پر بھی 179 sebepreek year پہ سائیڈ اپ کے ہی جتनی باقی میں نے چاہ ٹائپ بتاؤ ہی ہیں جو جو ٹاپ probably انہی کے پلے پی پلے سٹور پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے باقی جتین ہے وہ نہیں ہوتی ہے گوگل کی تو باقی جتین ہے وہ polite کر دی أتی ہیں گوگل کی پلی سٹور کی وائلیشن کو سوری پولیسی کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہی تھی اس وجہ سے سائن اپی کے وہ جو ہے وہ جاتی ہے سو اس میں ہوتا کیا ہے اگلی ویڈیو پر بتاؤں گا میں آپ کو سائن اپی کی جرنیٹ کیسے ہونے تو جیسے جرنیٹ کرتے ہیں ہمیں سائن اپی کے تو ہمارے پر سے ایک کی آ جاتی ہے جہاں میں نے یہ لکھا ہوا ہے سائن اپی کی جرنیٹ اکی ڈائٹ می بھی یوز تو ریلیز نیو وارین آف دے سوفٹر میس تو سے کہ ہم نے وہ ایک کی جرنیٹ کرنا ہم نے ایک کی جو ہے وہ ہم نے ایک جو سائن اپی کے جو اپنی جو اپنے اپ اس کو بلد کیا ہے سائن اپی کے تو ہمیں ایک کی دے دے گا تو کی دینے کے بعد جب ہم نیکسٹ جب ہمارا ویڈیون ہم لانچ کرنے گے تو ہم اس کی کی بیس پر جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیون لانچ کر پائیں گے جہاں میں نے لکھا ہوا ہے that's it's essential to keep this key so that it can be used when the next version is released مطلب کہ جب ہم نے next version launch کرنا ہے تو ہمارے لئے وہ جو previous key جرنیٹ ہوگی وہ ہمارے لئے ضروری ہوگی so اس کے بعد میں نے لکھا the android system requires that all install application be digitalized signed with a certificate whose private key belong to the application developer اب اس key کا مقصد کیا ہوتا ہے basically جو android operating system ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس چیز کو understand کا لیتا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ بلکل کیا ہو رہا ہے اس کی private کیے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس key کے through android system ہے وہ اس کے جو author ہے اس کے ساتھ بھی اس کا link ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں لکھا ہوا the android operations android system certificate appels by recognized by author of an application and establishing our relation of trust between the application کہ وہ وہ جو بیسیکل جو کی ہوتی ہے وہ بیسیکل ایک certificate ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم تھوڑا سا میں اگر ویب سائٹ کی بات کریں تو ویب سائٹ کے ابھی ایک certificate ہوتا ہے جس سے وہ trust based certificate ہوتا ہے یہ تھوڑا information security کی طرف چل جائے گا لیکن ویب سائٹ کے لئے بھی ایک certificate ہوتا ہے جو trust based ہوتا ہے اور اس کے بعد جو android system ہے وہ بھی جو ہے وہ یہ recognize کرتا ہے certificate کے تھوڑا کہ یہ اس کے author کون اور ساتھ سا اس کا جو relation ہے وہ trust جو ہے وہ trust ہے وہ بھی ساتھ جو application اور user کے درمائے جو trust ہے وہ بھی ساتھ میں built ہو جاتا ہے اس کی کا یہ فائدہ ہے سو اس کے بعد how to generate یہ ویسے میں ابھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں ایک tool ہے جے ڈی کے jars signal tool کو جس ٹائپ کا سوری فور پایا اس کے جو میں pronunciation صحیح نہیں بول پایا سو یہ ایک tool ہے جس کے through جو ہے وہ ہمیں signed apk جو generate کرتے ہیں سو اس کے بعد جو ہمارا تھوڑا سا کیا جاتی application moderate ہو جاتی application upgrade رہتی ہے code data sharing through permission یہ اس طرح تھوڑا سا security کی جو اس کی importance ہے جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں اس signed apk کے through اس کے بعد ہمارے unsigned apk ہے اب unsigned apk جیسے نام سے جو اس کا suggest ہوتا ہے signed apk کیا تھا کہ اس میں key use ہوتی تھی اور unsigned apk کی کیا ہے کہ جس میں key use ہی نہیں ہوتی تو یہاں میں نے لکھا unsigned apk as a same suggested it means it is not signed by any key store مطلب بھی اس میں کوئی keys ہوتی ہی نہیں ہے key store اب وہ key store کا تھوڑا سا بتا رہا کہ key store actually میں ہوتا کیا key store is basically binary file that contains a set of private keys مطلب کافی private keys ہوتی ہیں ان کی ایک files کا نام دے دیں جس کے نام دیا ہے key store جو signed apk میں جو ہوتی ہے key store لیکن unsigned apk میں key store نہیں ہوتی ہے اس کے بعد every app that we installed using the google play app store need to be signed with a key store تو میں نے آپ کو already بتایا تھا کہ اگر ہم نے google play store پر اپنی جو اپ ہے وہ build کرنی ہے یا اوپر اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پر key store ہونا لازمی ہے سو اب جو ہے وہ اب یہ سوچ رہوں گے کہ signed کی best ہے لیکن unsigned کیوں اس کی type رہ کی اس کا کیا فائدہ ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہوا ایک دفعہ میں اس کو read کل دوں اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو clear ہوگا میں نے یہاں لکھا when developer are developing the android application for end user they need to test the application for which they share that apk with their friends or client to get the feedback and the improvement need to be unsigned apk کب use ہوگی اب ظاہری بات ہے کہ normal بندہ ہے وہ یہ ہی کہے گا یا signed apk کم از کم google play store پر تو وہ upload ہوگی لیکن signed unsigned apk کے لئے میں نے developers بھی use کیا کہ developer اسے بھی use کرتے ہیں تو ان وہ دونوں میں فرق ہوا کیا ہوا یا signed apk یا unsigned apk کبھی use کریں گے developers تو signed apk use کریں گے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو google ہماری اپ ہے وہ بالکل ready ہے بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ fault نہیں ہے تو ہم google play store پر اپنی launch کر لیتے ہیں تو unsigned apk جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ابھی جو google play store پر اپ ابھی نہیں چلاتے ہیں ویسے user کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنا improvement جو ہے وہ اپنے بتائیں گے اپنی feedback دیں گے اور جو بھی user جو ہے وہ ہمیں feedback دے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اپ ہے اس کا feedback آئے ہم just testing کے لیے main word ہے testing کے لیے اگر ہم اپنی اپ کو launch کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے unsigned apk جرنیٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں کی کہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح ایک app جرنیٹ ہوگی جس کا ہم جو شیئر اب کیسے کریں گے شیئر وہ اب developer پر ہے کہ وہ اپنی کوئی private website use کر کے link دے دیتا ہے یا ویسے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے تو بیسیکلی اس کو میں summarize کر رہا تو unsigned apk تب use ہوگی جب ہم اپنی app کا جو ہے وہ improvement feedback اگلے بندے سے لینا چاہ رہے ہوں تب ہم اپنی جو جو ہم نے coding کی ہے تو جو app ہم نے develop کی ہوگی اس کو unsigned apk جو package ہے اس میں ہم اس کے بعد میں یہاں لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے یہاں لکھا ہوا ہے it is somewhat lengthy and difficult to generate a signed apk every time to share as that requires a key stone مطلب کہ جو signed apk ہے وہ تھوڑا سا difficult method اور lengthy method جائری باتیں کی جرنیٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا time taking اور یہ تھوڑا سا lengthy procedure ہوتا ہے build کرنے کے لئے لیکن that is why most of the time we prefer to generate unsigned apk as that is even easy to be generate اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو unsigned ہے وہ پھوٹا سا easy ہے generate کرنے میں اب یہاں prefer کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ unsigned کی طرف جائے نہیں لیکن اس کا prefer کرنے کا یہ مقصد ہے کہ unsigned تب use کریں جب آپ user سے improvement لینا چاہ رہے ہیں user کا feedback لے جا رہے ہیں اس prefer کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ unsigned کی طرف جائے نہیں جائیں لیکن جب آپ مکمل طور پر ready ہو سکے کہ ہماری اب جو اب بلکل successful یوزر کی طرف سے بھی اور ہر طرف سسٹم اوکی ہے تو اب ہم signed apk کی طرف جائے جاتے ہیں لیکن unsigned تب use ہوتی جب آپ user سے اپنا improvement یا اپنا جو کہہ سکتے ہیں feedback حاصل کرنے کے لئے اس کو build کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ ڈیفرنس لکھا ہے تھوڑ سے باقی آپ نیٹ سے بھی کافی ڈیفرنس مل سکتے ہیں لیکن تھوڑ سے main یہ ہے signed apk unsigned apk unsigned apk unscure اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود unscure لیکن overall بات کرنا ہے جو signed apk secure سمجھا جاتا گوگل play store جتنی بھی apps secure ہوتی ہے لیکن unsigned apk unscure unsigned apk unscure پر unsigned apk unsigned apk وہ تو نہیں پڑی ہوتی تو یہ user share کیسے کرتا ہے جیسے میں پہلے بتایا کہ personal website میں اپنا link دے دیا کوئی advertisement کر لے یا کسی اور طریقے سے user تک پہنچان نہیں ہے وہ developer کی مرضی ہے لیکن signed apk ہمیشہ جس کو بھی چاہیے وہ play store سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہے فور زیمپل میں کسی کو degraded یا low نہیں بس فرق بتانے لگا اب دیکھیں جو whatsapp اور gb whatsapp whatsapp play store پر پڑی ہوئے تو ہم اس کہیں گے وہ signed apk اور gb whatsapp وہ ہمیں play store پر نہیں ملتی کیونکہ وہ google play store جو خلاف ورزی کار رہی ہوتی ہے اس کی ویلیشن کار رہی ہوتی ہے اس کے لئے ہم کہیں گے unsigned apk اور اب یہ دیکھتا ہوں گے اگر آپ gb whatsapp pink whatsapp بنی ہوئی ہے تو اب دیکھیں جب بھی آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے گوگل کے کسی ڈاؤنلوڈ کریں گے play store پر آپس کبھی ڈاؤنلوڈ کریں گے کیونکہ وہ جو unsigned وہ اسی طرح ہی share ہو جاتی user سے تو اس کے بعد دیسہ ہے it is generated when we are releasing our app جیسے میں پہلے بتائے اگر ہم پروپر طور پر satisfy ہیں کہ ہماری جو اپ ریلیس کرنے کے قابل ہوگی تو ہم signed apk میں build کر اپنی جو play store پر upload کر دیتے ہیں اور it is generating when we are testing our app جیسے میں پہلے بتا دے گا کہ اگر ہم اپنی app کو testing پر لگانا چاہ رہے کہ user سے unsigned apk کو ہم prefer کرتے ہیں so friends یہ تھی signed apk unsigned apk جو دوسری دو چیزیں release اور debug آپ کو theory based سمجھنے آئے گی آپ کو اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو میں آپ کو سمجھا جائے گی تو آج اس ویڈیو میں ہم ریکیپ کر لیتے ہیں ہم نے اپی کی کیا ہوتی ہے signed ap کیا ہوتی ہے اور unsigned ap کیا ہوتی ہے so friends آج تھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو جدی سے کر دیں سبسکرائب تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ناٹک ویشن بار میں ملتے لیے so friends ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں تاکہ کے لیے اللہ حافظ